وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل ہوا اس کی توفیق ہوئی ہم نے سورہ شورہ شروع کی تھی اور اس کے پانچ رکو اور ترپن آیات تھی اس کے اندر آٹھ سو ساٹھ کے قریب کلمات تھے اور آج اس کا اختتامی رکو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اگر گفتگو طویل نہ ہوئی تو انشاءاللہ آج کی دس آیات مبارکہ ہماری آج کے سیشن میں کمپلیٹ ہو جائیں گی یہ سورہ شورہ مکی تھی اور ہر مکی صورت کے مضامین کی طرح اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ توحید باری طالع تھی نبی پاک علیہ السلام کے اوپر وعی کا آنا اور آپ کی رسالت اس کا مرکزی موضوع تھی اور ایمان بالآخرت اس کا تیسرا بڑا مرکزی موضوع تھا اور تمام مکی صورتیں انہی چیزوں کے ارد گرد کھومتی ہیں پھر مکے میں چونکہ حضور کو مشکلات کا سامنا تھا تو اللہ تعالیٰ بار بار اپنے حبیب کو صبر کی تلقین فرماتا تھا اور مختلف مقامات پر اللہ کی حضور دعائیں کرنے کی جو تعلیم و ترغیب ہے یہ اللہ اپنے حبیب کریم کو عطا فرماتا تھا تو آج کے رکو میں بھی ملے جلے موضوعات ہیں بلکل اسی طرح انشاءاللہ ترجمے میں چیزیں واضح ہو جائیں گی آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يُدْلِ لِلَّهُ فَمَالَهُ مِنْ وَلِيِّمْ مِنْ بَعْدِهِ وَمَنْ يُدْلِلْ وَاو کا معنی اور من جس کو یہ اس میں موصول ہے ریلیٹیو پروناؤن ہے یُدْلِلْ گُمْرَا کر دے اللہ ہو اللہ جس کو اللہ گمرا کر دے تو فَمَالَهُ تو اس کے لیے نہیں ہوتا مِنْ وَلِيِّمْ کوئی بھی کارساز اور مددگار مِنْ بَعْدِهِ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کسی کو گمرا کر دے تو پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا اچھا اللہ کیسے گمرا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہدایت دینی ہے بندے کو لیکن جب انسان بلکل بھی اپنی صلاحیتوں کو جو غور و فکر کی اور شعور کی اللہ نے دی ہیں وہ استعمال میں نہیں لاتا تو اس کی اکل پر پردہ پڑ جاتا ہے تو اس کی نسبت جو ہے چونکہ اللہ کی قدرت اور مشیعت کے بغیر کائنات کا کوئی نظام نہیں ہوتا لہذا کہہ دیا جاتا ہے ایک جملہ کہ اس کے تو اکانوں اور آنکھوں کے اوپر پردہ پڑ گئے اس کو اب سمجھ نہیں آتی تو اس کی انتہائی نسبت اللہ کی طرف ہے جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کا پھر کوئی کارساز نہیں ہے اس کے بعد کیونکہ اللہ نے ہدایت کے لئے تو سارے سامان کر دی انبیاء بھیجے آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا قرآن مجید بھیجا اللہ نے تو ساری ہدایت کے سامان کر دی اگر یہ بندہ نہیں آ رہا تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے وَتَرَزُّ عَلِمِينَ اور قیامت کا حال یوں ہوگا کہ وَاو کَمَنَا اور تَرَا دیکھیں گے الظالمین ظالموں کو دیکھیں گے لَمَّا رَعَوُ الْعَزَابَ لَمَّا جَبْ رَعَو وہ لوگ دیکھیں گے نا جو منکر مزاج ہیں الْعَزَابَ عذاب کو جب ظالم قیامت والے دن اپنے انجام کو اس میں عذاب میں دیکھیں گے تو معبوب آپ ان ظالموں کو دیکھیں گے یہ کس قیفیت میں ہوں گے یہ اس وقت کہہ رہے ہوں گے حَلْ إِلَى مَرَدٍ مِنْ سَبِيل حَلْ کیا الْعَلَى مَرَدٍ رَدَّى يَرُدُو کا معنی ہوتا ہے لوٹنا اسی سے لفظ نکلا ہے مردود اللہ کی بارگاہ سے جتکارہ ہوا شیطان بھی رجیم ہے مردود ہے تو رَدَّى يَرُدُو کا معنی ہے واپس ہونا لوٹنا تو وہ کہیں گے جب قیامت کو عذاب دیکھیں گے حَلْ إِلَى مَرَدٍ کیا اس کے ٹلنے کی کوئی ہے من سبیل کوئی سبیل اور راستہ یہ جو عذاب ہمارے اوپر آگیا ہے اللہ کی پکڑ میں ہم آگئے ہیں قیامت کے دن کیا اس کے کٹلنے کی امید ہے یہ وہ کہیں گے جو جب آپ اپنا عذاب دیکھیں گے وَتَرَاہُمْ اور اے حبیب آپ ان کو دیکھیں گے اے قرآن کے پڑھنے والے آپ ان کو دیکھیں گے يَوْرَدُوْنَ عَلَيْهَا يَوْرَدُوْنَا جب یہ پیش کیے جائیں گے عَلَيْهَا جَهْنَّمْ پَرْ خَاشِئِنَ مِنَ الظُّلِّ تو یہ انتہائی ذلت کے ساتھ اور آجزی کی قیفیت میں ہوں گے لیکن اس وقت ان کی آجزی کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا لیکن انتہائی آجزی میں ہوں گے اور جیسے ڈر کے بندہ کسی چیز کی طرف دیکھتا ہے نا کنکھیوں کے ساتھ اب انسان جا رہا ہو راستے میں یک دم شیر آ جائے تو بندہ کیا کرے گا اپنے راستے پہ چلے گا اور کنکھیوں کے ساتھ جس کو کانی آگ کے ساتھ دیکھنا کہتے ہیں یوں دیکھے گا اور کہے گا میں اس سے بچ کے نکل جاؤں قیامت میں ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ انتہائی آجز و درماندہ ہوں گے ذلت کے باعث اور يَن ضرونہ مِن تَرْفِن خَفِي يَن ضرونہ وہ دیکھ رہے ہوں گے مِن تَرْفِن خَفِي خفی کا معنی ہوتا ہے چھپی چھپی اور طرف کا معنی نگاہ طرف کا معنی لمح بھی ہوتا ہے یا تو يَن ضرونہ مِن تَرْفِن خَفِي وہ چوری چوری چھپی آنکھوں کے ساتھ یہ عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے کاش ہم یہاں سے نہ کھسک کے بس دوڑی جائیں تاکہ اللہ کی اس عذاب کی پکڑ میں نہ آ جائیں لیکن اس وقت عذاب سے بچنے کی کوئی امید نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے ساری تدبیریں جو عذاب سے بچنے کی تھیں وہ دنیا میں انہوں نے ضائع کر دیں عذاب سے بچ سکتے تھے اس قرآن کو تھام لیتے عذاب سے بچ سکتے تھے اللہ کے حبیب کی غلامی میں آ جاتا یہ تو حضور کی محنت کے بعد بھی انہوں نے ٹھکرا دیا تھا جو ہم نے پیچھے سارا مکی صورتوں میں دیکھا ہے ایمان والے کیا کریں گے قرآن کا بڑا پیارا اسلوب ہے قرآن مجید کمپیریٹیولی گفتگو کرتا ہے برے لوگوں کا برہ انجام ساتھی آیت ختم نہیں ہوئی اچھے لوگوں کا اچھا انجام تاکہ دونوں جو ہیں وہ اس سے سبق سیکھیں وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا وَاوْكَمَنَا اور قَالَ کہیں گے الَّذِينَ وہ لوگ آمَنُوا جو ایمان لائے کیا کہیں گے اِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا اَنفُسَهُمْ بے شک خسارے والے وہ لوگ ہیں الَّذِينَ خَسِرُوا اَنفُسَهُمْ جنہوں نے گھاٹے میں ڈال دیا اپنے آپ کو وَاَحْلِهِمْ اور اپنے گھر والوں کو یوم القیامہ قیامت والے دیں یہ جو برے لوگوں کا برا انجام ہوا یہ دنیا میں پتہ کیا سمجھتے تھے یہ کہتے تھے یہ غریب سے لوگ ہیں بلال، عمر، ابو بکر، سمیہ، حباب یہ ایمان لے آئے ہیں حضور پر ان کا تو رہنسین کوئی نہیں تھا ان کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اسلام لے آئے ہیں ان کو ادھر پتہ چلے گا کہ فائدے کا سودا تو انہوں نے کیا تھا گھاٹے کا سودا ہمارا تھا کہ ہم نے دنیا میں حضور کی غلامی اختیار نہیں کی اور اللہ کا کلمہ نہیں پڑا لہٰذا اب اہل ایمان پکار اٹھیں گے کہ ہمارا سودا جو ہے وہ نفع کا تھا اور ان کا سودا جو ہے وہ گھاٹے کا تھا یوم القیامہ قیامت والے دن الا ان الظالمین فی عذاب مقیم الا جو ہے نا جی یہ بریکنگ نیوز کے لیے آتا ہے خبردار سنو ان الظالمین بے شک ظالم لوگ فی عذاب مقیم میں عذاب عذاب کے اندر ہوں گے مقیم جو قائم رہنے والا ہے جو سفر پہ نہیں جائے گا مقیم ہی رہے گا بندہ بھی مقیم ہوتا ہے کبھی مسافر بن جاتا ہے مقیم پرمنٹ عذاب کے اندر ہوں گے عذاب ان سے کبھی ٹلے گا نہیں قرآن کا ذرا پیارہ اسلوب دیکھیں نا اتنی پریڈکشن بھی کبھی کسی کتاب نے کی ہے جو کہ ہزاروں سال بعد کی تمام سائنس تمام ٹکنالوجی تمام علوم اس سے پیچھے رہ گئے بارشیں آج سائنس بتا دیتی ہے پریگنینسی بچی ہے بچہ ہے سائنس بتا دیتی ہے بہت سارے علوم آنے والے دس پندر سال کے بعد اس کے بعد سائنس آجد ہے یہ قرآن وہ لمحے بھی بیان کر رہا ہے جو ابھی بلغیب ہیں جو سائنس کی دسترس میں تو آنے والے ہی نہیں ہیں کیونکہ یہیں غائب سائنس میٹر کو ڈیل کرتی ہے غائب غیب کو ڈیل نہیں کرتی تو کتنی بڑی کتاب ہے یہ کہ یہ اس وقت کی باتیں بتا رہی ہے جو پتہ نہیں کب ہو نہیں اور انتہائی قریب ہیں لیکن ابھی بڑی دور ہیں تو یہ کیوں بیان کی جارہی ہیں تاکہ اس کو پڑھنے والے راہِ ہدایت پا جائیں وَمَا كَانَ لَهُم مِنْ أَوْلِيَا وَمَا كَانَ لَهُم مِنْ أَوْلِيَا کوئی بھی مددگار قیامت والے دن ان کے لئے نہیں ہوں گے یہ آج جو ایک دوسرے کے اوپر کرتے تھے اعتماد جیسے مکہ کے لوگ تھے کفار پہ اعتماد ہو گیا ہمارا بھی اعتماد لوگوں پہ زیادہ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ سے زیادہ لوگوں پہ اعتماد ہوتا ہے بڑے بڑے اثر و رسول بیروکریٹس کے ساتھ سیاستدانوں کے ساتھ آگے پیچھے آؤ بھگت یہ سہارے ہوتے ہیں سب سے بڑا سہارا اللہ کا ہے باقی یہ زمینی اسباب ہیں ان کے ساتھ تعلقات رکھنے میں شریعت نے کو منع نہیں کیا یہ اگر کوئی بروسہ لے کے جائے کہ یہ آخرت میں بھی بخشوا دیں گے تو نیور یہ نہیں ہو سکتا وَمَا كَانَ لَهُم مِنْ أَوْلِيَا اور نہیں ہوں گے اس دن ان کے لئے کوئی مددگار ماں باپ مددگار نہیں ہوں گے سر ماں کے پیٹ سے انسان پیدا ہوتا ہے وہ اپنا جگر چیر کے بچے کو جنم دیتی ہے باپ کے نطفے سے ہوتا ہے قرآن کی واضح نص ہے کہ ماں باپ بھی قیامت والے دن کام نہیں آئیں گے تو پھر کون آئے گا ماں باپ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے کائنات میں ماں باپ تو خود اپنے آپ کو آگ میں جھونک کے بچوں کی سلامتی سوچتے ہیں دنیا کے سارے رشتے ماں سے پیچھیں دنیا کے سارے رشتے باپ سے پیچھیں یہ تو قرآن کی نسے کرتی ہے کہ یہ قیامت والے دن کام نہیں آئیں گے تو پھر اللہ کی جو موتاجی ہے یہ اس دنیا میں بھی ہے اور اس کے بعد بھی ہے اور اس کے حبیب گریم کی شفاعت کی امید ہے اور نہیں ہوں گے اس روز ان کے لئے مددگار ین سرونہم جو مدد کر سکے ان کی من دون اللہ اللہ کے بغیر وَمَنْ يُدْلِ لِلَّهُ فَمَالَهُ مِنْ سَبِيلِ وہ پچھلی بات پھر دور آئی گئی اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ تو اس کے لئے بچنے کی پھر کوئی راہ نہیں ہے لہٰذا لوگو کرو کیا اس تجیبو لے ربکم اس تجیبو لے ربکم اس تجیبو لوگو مان لو جواب دے دو لے ربکم اپنے رب کی پکار پر کیسا پیارا انداز ہے لوگو اس اگر برے انجام سے بچنا ہے تو اللہ کہہ رہا اس تجیبو جواب دو جواب دو مانگو اور اے لوگو اپنے رب کا حکم مان لو من قبل انیاتی یومن اس سے پہلے کہ آجائے وہ دن لا مرد لہو جس کو ٹلنا نہیں ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جس کو ٹلنا نہیں ہے من اللہ اللہ کی طرف سے ما لکم مم مل جئین یوم اذن ما نہیں لکم ہوگا مم مل جئین کوئی پناگا یوم اذن دیٹے اس دن کو کوئی بھی پناگا تمہاری نہیں ہوگی وما لکم من نکیر اور نہیں ہوگا تمہارے لئے من نکیر کوئی روک ٹوک کرنے والا کہ آج چھوڑ دو دیکھیں نا مرگی بھی اپنے بچوں کو جب چیل آئے تو بچا لیتی ہے اس وقت کو روک ٹوک نہیں ہے بچانے والا کوئی نہیں ہے فَإِنْعَارَدُو پس اگر وہ پھر بھی اے حبیب رو گردانی کریں آپ دیکھیں نا کم ٹو دی پوائنٹ بھی چیزیں آ رہی ہیں کیونکہ سورت کا کنکلوین ہے یہ سورت مکی ہے حضور جن کو دعوت اسلام دے رہے ہیں وہ بظاہر قریب قریب مکہ کے لوگ ہیں ورنہ حضور کی دعوت تو قیامت تک ہے لیکن اگر حضور کی اتنی محنت کے بعد بھی کوئی اسلام کی طرف نہیں آتا تو دیکھیں آپ نے مشہن میں محنت کے بعد کبھی کبھی کمیابی نہ ہو بظائے تو انسان ڈسارٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو فرما رہے محبوب آپ کا کام ان تک کلمہ پہنچا دینا ہے اگر یہ اسلام کی دعوت قبول کر لیں فبہا نہیں کرتے آپ کا کوئی معاخضہ جرمانہ آپ کے اوپر نہیں فَإِنْ عَرَدُوا اے حبیب اگر پھر بھی یہ رو گردانی کریں تو فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظَا فَاکَمَا نَفَسْ مَا أَرْسَلْنَاكَ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو عَلَيْهِمْ ان کے اوپر حفیظہ ذمہ دار بنا کر آپ ان کے ایمان لانے کے ذمہ دار نہیں ہیں آپ ان تک کلمہ حق پہنچانے کے صرف ذمہ دار ہیں آپ نے حق ادا کر دیا ہے یہ دائر اسلام میں داخل نہ بھی ہوں تو یہ معاملہ ان کا ہے محبوب آپ کا نہیں ہے اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَغْ اِن نہیں ہے عَلَيْكَ آپ پر اِلَّا مَگر الْبَلَغْ پہنچا دینا محبوب آپ کے اوپر کلمہ حق پہنچا دینا ہے اور فطرت انسانی پھر کیا ہوتی ہے بعض اوقات وَإِنَّا اِذَا عَزَقْنَ الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَارِحَ بِهَا انسان کا بعض اوقات حال یہ ہوتا ہے جو انسان پختا انسان نہیں ہوتا اور چھچورا انسان ہوتا ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انہ بے شک ہم اِذَا عَزَقْنَا جب چکھا دیتے ہیں الْإنسانَ انسان کو مِنَّا اپنی طرف سے رحمتاً اپنی رحمتاً تو فَارِحَ بِهَا وہ اس نعمت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے وَإِن تُسِبْهُمْ سَيِّئَا اور اگر اس کو پہنچتی ہے کوئی مسئیبت تو بِمَا قَدَّمَتْ اَدِيهِمْ یہ اس کے اپنے جو ہاتھ ہیں کمایا ہوا قصب ہے یہ اس کا ریزلٹ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے آ جاتا ہے فَإِنَّا الْإِنسَانَ قَفُور یہ وہ انسان ہے جس کو چھچورا انسان کہا گیا ہے یہ انسان وہ ہے فَإِنَّا الْإِنسَانَ قَفُور یہ انسان پھر ناشکری کی طرف آتا ہے اور جو اللہ کا اچھا بندہ ہے نیک انسان ہے جو اللہ رسول کی پناہ مانگتا رہتا ہے پھر وہ ایسے معاملات نہیں کرتا خوشی بھی آئے تو اللہ کی طرف سے حدود میں سیلیبریٹ کرتا ہے کہیں غم کی کیفیت بھی آ جائے تو اس کو اپنے عامال کا جو ہے وہ انتہا اور نتیجہ سمجھتا ہے اور معاملہ اللہ کے سفردکان دیتا ہے بلکل صورت کا اب اختتام شروع ہونے لگائے گی لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَا وَاتِ وَالْعَرْضِ لِلَّهِ اللَّهِ 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 کے لیے ہے مُلْكُ السَّمَا وَاتِ وَالْعَرْضِ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی یہ کتنی پیاری آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو یا تو بیٹوں سے معروم ہیں یا بیٹیوں سے معروم ہیں یا دونوں سے معروم ہیں یہ انتہائی کلیریٹی والی آیت ہے ان مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالی بندے کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے يَخْلُكُ مَا يَشَا وہ پیدا کرتا ہے مَا يَشَا جو چاہتا ہے يَحَبُ لِمَنْ يَشَا اُنَاسَا اللہ تعالی یَحَبُ گفت دیتا ہے بہترین ترجمہ یَحَبُ کا ہے حِبَا گفت کرنا بندے کا حق کوئی نہیں ہوتا اللہ دے دیتا ہے لِمَنْ يَشَا جس کو چاہتا ہے اِنَاسَا بچیا اِنَاسَا سے ہی نکلا ہے مونس جس کو ہم بہتے ہیں نا مذکر مونس جینڈر کے اعتبار سے اللہ فرما رہا ہے بخشتا ہے اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اِنَاسَا بچیا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَا الزُّكُور وَيَحَبُ اور بخشتا ہے عطا کرتا ہے لِمَنْ يَشَا جس کو چاہتا ہے اِذُكُور مذکر بیٹے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے اَوْ يُزَوَّ جُوْهُم زُكْرَا نَوْ وَإِنَاسَا کچھ ایسے ہوتے ہیں يُزَوَّ جُوْهُم جنہیں جوڑا جوڑا دے دیتا ہے زَوَّ جَا يُزَوَّ جُو جو کمانا ضروری نہیں شادی کرنا ہو شادی میں بھی جوڑا بنتا ہے تو زوج کمانا ہوتا ہے جوڑا عمومی اس کمانا ہے جوڑا لیکن ہمارے ہاں معروف ہے بیوی کے لیے تو بیوی آتی ہے تو انسان جوڑا بنتا ہے اور يُزَوَّ جُوْهُم یا مِلَاجُ لَا کر دیتا ہے انہیں زُكْرَانَو وَإِنَاسَا کچھ مذکر اور کچھ مونہ بعض کو بیٹے دیتا ہے بعض کو بیٹیاں دیتا ہے اور بعض کو بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے لیکن اس ترتیب میں پہلے کس کا ذکر ہے بیٹیوں کا ذکر ہے بیٹوں کا ذکر نہیں ہے پوری ترتیب میں اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے مذکر مونہ دونوں دے دیتا ہے تو اس ترتیب سے بھی مسلمانوں کو حوصلہ ہونا چاہیے کہ بیٹی پیدا ہو تو خوشی نہ ہو اور بیٹا ہو تو انسان بہت خوشی کرے یہ تو اللہ کا نظام ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ نے پہلے ذکر کر دیا اس کو اور دیکھیں اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے وَيَجْعَلُوا مَنْ يَشَعُوا عَقِيمَا وَاوْ کَمَنَا اور يَجْعَلُوا اللہ بنا دیتا ہے مَنْ يَشَعَ جس کو چاہتا ہے عقیما بانجھ کر دیتا ہے اس کی پھر اولاد نہیں ہوتی جس کو چاہتا ہے دیکھنا اس کی ساری منشاہ تو اللہ کی ہے اس میں کائنات کی کسی بندے کا کوئی قصور تو کوئی نہیں اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ بے شک اللہ تعالیٰ سب جاننے والا اور قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور پھر یہ اللہ کی قدرت ہے جو اہلِ مکہ کو مجھے آپ کو قیامت تک کے انسانوں کو بتلائی جا رہی ہے اب سورت کے بالکل شروع میں ہم نے پہلے لفظ میں پڑھا تھا اے حبیب ہم نے آپ کی طرف وئی کی ہے اور آپ کا اعلانِ نبوت اس کے پیچھے ہم کھڑے ہیں ہماری توفیق سے آپ نے اپنے نبی انہیں کا اعلان کیا ہے اسی چیز کے اوپر سورت کا اختتام ہو رہا ہے اہلِ مکہ کے لئے بڑا جنبی تھا کہ یہ اللہ کا پیغام نبی کے اوپر کیسے آ سکتا ہے تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اپنے نبی سے جو کلام کرتا ہے اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں کون کون سے اس آیت کے اندر لکھیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اور کسی بشر کی یہ شان نہیں ہے اَنْ يُقَلِّمَهُ اللَّهُ کہ کلام کرے اس کے ساتھ اللہ اِلَّا وَحْيًا مگر پہلا طریقہ کیا ہے کہ کیسے کرے وحی کے ساتھ کرے وحی کے لٹرل میننگ ہے اشارہ کر دینا دل کے اندر کوئی بات ڈال دینا الہام کر دینا او مِن وَرَا اِحِجَاب او کمانا یا مِن کمانا سے وَرَا کا مانا ہوتا ہے پیچھے بیہائنڈ ہجاب کا مانا ہے پردہ یا پردے کے پیچھے سے بات ہو جائے نبی بیٹھا ہو اللہ کا بندہ بیٹھا ہو کہیں بھی تو بس آواز آئے غیبی اور پردے کے پیچھے سے دیکھے بغیر کوئی دو ذریعے ہو گئے ایک وحی اور ایک پردے کے پیچھے سے اَوْ يُرْسِلَ رَسُولَ یا پھر وہ اپنا فرشتہ پھیج دے اور یہ تینوں طریقے وہی کے نبی پاک علیہ السلام کی اوپر قرآن میں ثابت ہے فَيُوحِيَ بِعِذْنِهِ مَا يَشَا فَيُوحِيَ بَسْ أَلَّهِ وَي فَرْمَا دے بِعِذْنِهِ اپنے حکم سے مَا يَشَا جو چاہے تو اے اہلِ مکہ تمہیں پریشانی کیا ہے کہ یہ وہی کیسے آئی ہے یہ تو ڈاؤن لوڈنگ ہے ایک اللہ کی طرف سے اس نے اپنے عبیب کریم کو اپنے ساتھ کنیکٹ کر کے اپنا پیغام پوچھا دیا تمہارا کام ہے اس کی فرمبرداری کرنا تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے چل پڑیں آج میں سمجھتا ہوں لوگوں نے اپنا کام چھوڑ کے اوروں کا کام پکڑ لیا جو علماء کا کام تھا وہ چڑ گیا ہے لوگوں کی حدیث حدیث پر عمل نہیں کرنا حدیث کا ضعیف ہونا کبھی ہونا اس کی اوپر گفتگو کرنی یہ اس سوسائٹی میں آج کل کے دور کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے اچھا ایک عوام ناس تک بھی کوئی بندہ ہو اچھا حدیث ضعیف ہے یا ٹھیک ہے بھائی آپ کا کام ہے عمل کرنا یہ علماء کا شعبہ ہے کہ یہ کیا کرنا ہے جیسے ڈاکٹر علاج کرتا ہے آپ کو اپنے مرض سے جو ہے وہ واسطہ ہے اور دوسرا ظلم یہ ہے کہ چھچھورے لوگوں نے خواص کی باتیں عوام تک پہنچا کہ عوام کو عمل سے روک دیئے سوشل میڈیا کا یہی ایجینڈ آئے کہ کلام کے اندر لے آئیں ڈیبیٹ کے اندر لے آئیں عمل سے جان چھوٹتی ہے تو چھوڑ میں سن رہا تھا پچھلے دنوں میرے ساتھ کسی بندے نے شیئر بھی کیا جی کہ ایک سوشل میڈیا پہ بندہ کہتا ہے صرف فرض پڑھ لیں تو کافی ہے باقی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو جو اللہ کی طرف کو جھک رہا ہے تو اس کو جھکنے دیں جتنے بزرگ چھوٹے بڑے گرگزرے ہیں علماء ان کی کوئی ایسیت نہیں ہے کہ انہوں نے نماز ہے کیوں رکھی بھئی آپ دنیا میں جائیں تو وام آپ میچیں میچ نہیں کھیلتے ساری ٹیمیں تو اصل مقصود تو میچ ہوتا ہے وام آپ کیا ہوتا ہے اللہ کی حضور فرائض پیش کرنے سے پہلے اللہ کی حضور کی جو حاضری ہے اس کی تیاری ہے یہ سنتیں ہیں دفاع ہے فرضوں کا پہلے بھی رکھنی با اور یہ پڑی کس نے رسول اللہ نے پڑی ہے تو رسول اللہ کا عمل اگر لوگوں کی مصروفیت کی وجہ سے رکھتا ہے تو پھر غزہ تک تو چیزیں پہنچ گئی ہیں آپ بھی تیار ہو جائیں اس لئے آپ تو اللہ کو زیادہ پکارنے کی ضرورت ہے یہ کیسا انسان ہے جو بیزی نیس کی وجہ سے اور مصروفیت کی وجہ سے یہ کہتا ہے کہ میرے لئے فرض ایناف ہیں آپ سے پہلے مصروف چودہ سو سالوں میں کوئی نہیں رہا یعنی اپنی مصروفیت اللہ کی بارگاہ میں آڑے کوئی شک نہیں کہ پوچھ فرائز کی ہے لیکن چودہ صدیوں میں رسول صحابہ تابعین اہل بیت علماء فقہہ صوفیہ کیوں پڑھتے یہ تو آج کے پچیس سال کی ریشنالیز میں نے جی اقلیت پرستی آگئی ہے اس سے پہلے تو ہر مسجد میں اشراق کا چارشت کا ٹائم ہوتا تھا تو نوجوان نسل کو ایک خاص ایجنڈے کے تحت ڈیبیٹ کے اندر گسیڑ کے ان کو اصل اوبجیکٹیو سے ہٹانا یہ بھی ایک سوشل میڈیا کا نیگٹیو پوائنٹ ہے ورنہ سارا سوشل میڈیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انتہائی برائی ہے یہ تو انتہائی فیسیلیٹیشن ہے سات عرب لوگ آٹھ عرب لوگ آپ کے سامنے ہیں آپ کو لینگوئیجز پہ عبور ہے آپ اللہ رسول کا کلمہ پہنچیں ساری دنیا تک بہت پوزیٹیو چیز ہے تو اللہ تعالی وی فرماتا ہے اپنے حکم کے ساتھ اذن کے ساتھ جو چاہتا ہے انہو علی حکیم بے شک وہ اونچی شان والا بہت دانا ہے وَقَذَالِكَ أَوْحَيْنَا اور اسی طرح ہم نے بذریعہ وی بھیجا الیکا آپ کی طرف روحہ قرآن مجید یہاں روح سے مراد قرآن مجید قرآن مجید کو وہ قرآن نے اپنے اندر ذکر کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے کتاب کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے ففٹی فائیو قرآن کے نام ہیں جو قرآن میں قرآن کے علاوہ مذکور ہیں ففٹی فائیو کے قریب ان میں سے ایک قرآن کا نام کیا ہے روح روح بھی قرآن مجید کا نام ہے جو اللہ نے یہاں ذکر فرمائے مَنْ عَمْرِنَا آپ نے حکم سے مَا كُنْتَ تَدْرِي مَلْكِتَابُ وَلَلْا ایمَانُ یہ اہلِ مکہ کے ایک اعتراض کا جواب ہے کہ ماذا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ نے یہ قرآن کہیں سے چوری کر لیا کچھ مل جو لاکے کلام یہ انہوں نے اکٹھا کر لیا اللہ فرما رہا ہے میں نے وئی کی ہے تو میرے حبیب نے جانا ہے ورنہ اہلِ مکہ تو امیین تھے میرے حبیب کی وئی سے میرا حبیب جو ہے وہ جان گیا مَا كُنْتَ تَدْرِي آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ مل کتاب و کتاب کیا ہے وَلَلْ ایمَانُ اور یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا لیکن اے حبیب ہم نے بنا دیا اس کتاب کو نورا سرابہ نور نَحْدِي بِهِ ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ساتھ مَنْ نَشَعُ جس کو چاہتے ہیں من عبادنا اپنے بندوں میں سے وَإِنَّكَ اور اے حبیبِ کریم آپ لَتَحْدِي الٰہِ سِرَاطِ مُسْتَقِيم آپ بلا شبہ تَحْدِي رَانُمَئِ فرماتے ہیں الٰہِ سَرَاطِ مُسْتَقِيم سیدھے راستے کی طرح وہ سیدھا راستہ کون سا ہے سِرَاطِ اللَّهِ اللَّذِي جو اللہ کی راہ ہے اس اللہ کی لَهُ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ جس کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں وَمَا فِ الْأَرْضِ اور جو کچھ بھی ہے زمین میں اَلَا اِلَى اللَّهِ تَسْيِرُ الْأُمُورِ یہ آخری ڈوز ہے جو قرآن کی اس صورت کے اندر ہے یہ سارے کام کیسے سمجھ آ سکتے ہیں جب خوفِ آخرت ہوگا جب خوفِ آخرت ہوگا اور خوفِ آخرت کی طرف آخری جملے میں اشارہ کر دیا گیا اَلَا اے حضرتِ انسان خوب سن لے اَلَا 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 کی طرف ہی ہے تَسْيِرُ الْأُمُورِ سب کاموں کا جو انجام ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لہٰذا یہ الحمدللہ صورت مکمل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی تعلیمات کو ہمیں اپنے سینوں میں اور دماغوں میں اس کو ڈالنے کی اور اس پہ عمل کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیف فرمائے ومالیہ للبلاغ